موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین و سامین آپ ملازہ کر رہے ہیں پروگرام حسن احوال اور میں آپ کا ہوسٹ صادق قریشی حسب معمول آپ کے ساتھ ہوں ایوری منڈے 11 to 12 میرا آپ کا سنگ رہتا ہے اسلام چینل اردو کے ساتھ آج کے پروگرام کا عنوان اوپن کرنے سے پہلے ہم اللہ رب العزت اور اس کے فرشتوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے درود و سلام کا حدیعہ سورہ احضاب کی آیت نمبر 56 کی روشنی میں پیش کریں گے پھر اللہ حقی بارگاہ میں معافی کے کلمات عرض کریں گے اور پھر پروگرام کو اوپن کریں گے آئیے چلتے ہیں کلام ربانی کی طرف کہ اللہ رب العزت اپنے سنت کو بیان کر رہا ہے اور اپنے بندوں کو اہل ایمان کو کیا حکم دے رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللہ زینا منو صلو علیہ وسلم تسلیمہ صدق اللہ العظیم بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی آپ پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وعلیٰ علیہ وصحبہ وبارک و سلم الصلاة و السلام علیہ کا یا سیدیہ رسول اللہ وعلیٰ علیہ کا وصحابی کا یا سیدیہ حبیب اللہ درود و سلام کے ان کلمات کے بعد جن سے برکت رحمت کرم عطا اور بخشش بندے کے شامل حال ہو جاتی ہے معاف کیجئے جب کوئی بندہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ کی رحمت چھم چھم اس بندے پر برستی ہے اور جب کوئی سلام بھیجتا ہے تو وہاں سے سلام کا جواب بھی نائت کیا جاتا ہے اور سلاموں کے توفے بھی عطا کیا جاتے ہیں اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں معافی کا جو طریق سکھایا ہے وہ فرمایا کہ مجھ سے معافی مانگا کرو معاف کرنے والا میں ہی ہوں میں ہی تمہیں معاف کروں گا لیکن ایک طریق ہمیں یہ بھی بتایا کہ اگر میری بارگاہ میں آنا ہے تو پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر پہنچ کر معافی مانگا کرو کیونکہ وہ رحمت اللہ العالمین ہیں جب تم ان کے در پر جاؤ گے تو تمہیں معافی کے ساتھ رحمت بھی نصیب ہوگی اور کرم بھی نصیب ہوگا اور اللہ رب العزت کی انعیت بھی تمہارے شامل حال ہو جائے گی جیسا کہ سورہ نصیب میں فرمایا گیا اگر کسی زمانے میں لوگ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھیں تو معافی کے لیے اے پیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں چلے آئیں یہاں آ کر کیا کریں جب آپ کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو یہاں بیٹھ کر اللہ رب العزت سے معافی طلب کریں استغفراللہ کے کلمات کہیں اور پھر اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے سفارش کرمائیں یہ دراصل کیوں بات بیان کی جا رہی تھی بات اس لیے بیان کی جا رہی تھی کہ جو منافق لوگ تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معافی کے لیے نہیں آنا چاہتے تھے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ڈائریکٹ ہونا چاہتے تھے خود قرآن مجید نے سورہ منافقون میں اس راز کو ہمارے سامنے کھول دیا عبداللہ بن عبائی کے بارے میں اسپیشلی یہ نازل ہوئی کہ جب انہیں کہا جائے کہ آؤ رسول کی بارگاہ میں کہ وہ تمہارے لیے اللہ سے مغفرت اور معافی طلب کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ منافق آپ کی بارگاہ میں نہیں آتے اپنی گردنیں جھٹکتے ہوئے تکبر کے ساتھ آپ کی بارگاہ سے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں تو لہٰذا یہ طریق اللہ رب العزت نے کھول دیا اور بیان کر دیا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ دوڑے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے خواہ ظاہری حیات ہو اس وقت بھی خواہ حضور علیہ السلام نے پردہ فرما لیا اس وقت بھی بلکہ اس سے پہلے بھی آقا علیہ السلام کے توصل سے بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے وہ دعا کیا کرتے تھے پہلی امتوں میں یہ بات مشہور تھی کہ جب کوئی کام نہ بنے تو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرو انشاءاللہ اس وسیلے سے کامیابی و کامرانی جو ہے وہ شامل حال ہو جاتی ہے خود سورہ البکرہ کی آیت نمبر 87 میں اس تصور اور اس کنسپٹ کو جو ہے بیان کیا گیا اور یہود کو خطاب کر کے کہا گیا کہ اس رسول کی آمت سے پہلے تم ان کے وسیلے سے اور ان پر اترنے والی کتاب کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے فتح مانگا کرتے تھے اور تمہیں فتح دی جاتی تھی تو لہٰذا یہ تصور وسیلہ پہلے بھی جاری تھا آقا علیہ السلام کی حیات میں بھی ہے اور حضور علیہ السلام کے حیات سے وسال کر جانے کے بعد اس وقت بھی وسیلے کا کنسپٹ جو ہے قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے اور یہ قیامت تک جاری احساری رہے گا آئیے وسیلہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فیل اللہ کی بارگاہ میں موافی کے کلمات عرض کرتے ہیں اور وہی کلمات جو خود آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے اور خود ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انا کو بھی اس کی تعلیم دی موافی کے ان کلمات کے بعد جس میں ہم نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اپنی خطاؤں کا اعتراف کیا اپنے قصور اللہ کی بارگاہ میں لے کر آئے ان کا اعتراف کیا اور اللہ سے معافی طلب کی اور اللہ رب العزت کو یہ عرض کیا کہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں معاف کرنے والے ہیں کرم کرنے والے ہیں ہمیں معاف کر دیجئے تو اللہ رب العزت یقیناً اپنے بندوں کو معاف کرتا اور آج تو پھر ہے بھی یوم الاسنائن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن جس دن عمال نام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے نام آمال کو دیکھوں گا جب ان میں حسنات کو دیکھوں گا تو حمد اللہ اللہ کی میں حمد کروں گا اور اگر میں اس میں تمہارے قصور دیکھوں گا تو میں تمہارے لئے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کروں گا لہذا آج کے دن مبارک دن میں معافی کے کلمات اور زیادہ سرعت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں آپ کو معلوم ہے محترم ناظرین آج کا دن جو ہے یہ مہینہ ربیعثانی کا مہینہ جا رہا ہے اور ربیعثانی کا مبارک مہینہ عربی زبان عرب میں جب اس کے نام رکھے گئے تو اس کو ربیعثانی کا نام دیا گیا یعنی دوسری بہار اور اس مبارک مہینے میں جہاں موسمی حوالے سے کئی فصلیں جو ہے وہ اٹھائی جاتی ہیں اور کسانوں کے چہروں پر بہاریں آتی ہیں پہلی بہار ربیع semaine کی ہے جس میں خریف کی اور ربیع کی فصلیں آتی ہیں تو دوسری بہار ربیعثانی کی ہے لہٰذا ایمان کے حوالے سے بزرگوں نے اسے بیان کیا ہے کہ پہلی بہار ایمان کی بہار ہے کہ جس کے پاس ایمان کی روشنی ہے وہ شخص خوشحال بھی ہے شادہ بھی ہے فرہاں بھی ہے اور کامیاب و کامران بھی ہے اور نیکی کے راستے پر جڑ کر چل رہا ہے اور دوسری بہار ایمان کے حوالے سے ایمان کو تازہ کرنے کی ہے وہ ہے دامن اولیاء وہ ہے صالحین کی سنگت کہ جسے صالحین کی سنگت نصیب ہے وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے کہ جس کے پاس اللہ کے دوستوں کی سنگت ہے خود اللہ رب العزت نے اس سنگت کو کریٹ کرنے اور اس سنگت کو اختیار کرنے کا کئی جگہوں پر جو ہے وہ حکم دیا ہے آئیے دیکھئے سورہ توبہ میں آیت نمبر ایک سو انیس میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایواللہزین اونتقوا اللہ وکونو ماس صادقین صدق اللہ علیہ وسلم اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صالحین کے ساتھ متصل ہو جاؤ ان کے ساتھ جڑ جاؤ ان کی مایت کو لازم پکڑ لو سیغہ امر ہے وکونو ہو جاؤ صالحین کے ساتھ ماس صادقین صادقین کے ساتھ یعنی صادقین میں کنسیڈر کیے جاؤ صادقین سے ایسے جڑ جاؤ کہ بس وہی ہو جاؤ کہ تم ان کی سنگت میں بیٹھو تو ان کا سارا رنگ تم پر جو وہ چڑھا نظر آئے دوسری جگہ سورہ قحف میں جو جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہے بالعموم اس میں اللہ رب العزت نے اصحاب قحف کا واقعہ بیان کرنے کے بعد جو میسج دیا اس میں کہا اے بندے اپنے نفس کو ان لوگوں کی سنگت میں جمع لے یہاں بھی سیغہ امر ہے اور یہاں انڈویجل کہا ہر ایک کو کہ اپنے آپ کو اپنی جان کو اپنے نفس کو ان لوگوں کی سنگت میں جمع لے کون لوگ جو صبح و شام اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے مکھڑے کے طالب رہتے ہیں اور اس کی رضا کے طالب رہتے ہیں ان کا مقصود ثواب نہیں ہے بلکہ ثواب والا ہے ہم دم ہمہ دم اسی کی یاد میں مشغول رہتے ہیں اللہ اللہ کی صدائیں ان کی زبان سے نکل رہی ہوتی ہیں نات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان پر جاری ہوتی ہے اور اولیاء اکرام کی منقبتیں اولیاء اکرام کا سنگ انہیں حاصل ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں جڑنے کا جمنے کا حکم دیا گیا ہے یہ نہیں کہ کبھی کبار آئے اور چلے گئے ان کے ساتھ جو ہے دل معلق رہے جمع رہے بے شک اپنے کاروبار میں دن بھر مشغول رہے لیکن انسان کے قلب کا تعلق ان کے ساتھ جڑا رہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں حد کارول دل یارول اور یہ حدیث سپاک کا ترجمہ ہے کہ وہ سات لوگ جنہیں اللہ رب العزت عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا اس میں ایک شخص وہ ہوگا جس کا دل جو ہے وہ مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے معلقن بالمسجد مسجد کے ساتھ اس کا دل جمع رہتا ہے یعنی کام میں مشغول رہتا ہے اسے دھیان ہر وقت مسجد کا رہتا ہے تو جسے اللہ والوں کی سنگت کا دھیان رہے اللہ کی دوستی کا دھیان رہے تو اس کے لیے فرمایا گیا کہ وہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں بھی ہوگا اور قرآن نے یہاں بھی حکم دیا ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں پروگرام کا ہمارا فورمیٹ مختصر ہوتا ہے اس لیے قرآن کی دو نصوص میں نے آپ کے سامنے رکھی تاکہ کنسپٹ جو ہے وہ کلیر ہو جائے اور اسی طرح سے احادیث مبارکہ میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی یہ سوالے سے اور آقا علیہ السلام نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ تم جو ہے وہ نیکوں کے ساتھ جڑ کے رہو جب نیکوں کے ساتھ جڑ کے رہو گے تو جو رحمت جو کرم ان پر برسے گا وہ تم پر بھی عطا ہوگا اور ایک جگہ فرمایا گیا لا یشق بہم جلیسوہم ان کی سنگت میں بیٹھنے والا شخص کبھی بھی جو ہے وہ شکی نہیں ہو سکتا وہ ہمیشہ اللہ رب العزت کے کرم اور اس کی عطا کے انڈر جو ہے وہ رہتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صادقین کی سنگت کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا کہ تم جو ہے وہ سچوں کی طرف جاؤ اور اپنے آپ کو صدق کے ساتھ جو ہے وہ لازم کر لو اور اپنے احل ان کے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہو اور ایک جگہ فرمایا اللہ علیکم بس صدق فا انہا صدق یاہدی الالبر و انہا البر یاہدی الالجنہ و ما یزال الرجل و یسدکو و یتحرہ صدق حتی یکتبہ انداللہ صدیقا تم پر صدق جو ہے وہ لازم ہے بے شک صدق جو ہے وہ سچائی جو ہے نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جو ہے انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے اور جب بندہ جو ہے وہ سچ بولتا رہتا ہے سچ بولتا رہتا ہے اور اس میں استقامت کر لیتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اسے صدق لکھ دیا جاتا ہے تو یہ ایک اور حدیث پاک میں ہیں حصول پاک انس بن مالک اسے روایت کر رہے ہیں کہ جب بھی کوئی قوم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوتی ہے اور ان کا مقصود اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تو قیامت ایک ندہ کرنے والا آسمان سے ندہ کرتا ہے اور ندہی آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں جو ہے وہ بخش دیا ہے اور تمہاری جتنی برائیاں تھی اللہ نے انہیں نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیا ہے تو ربیوستانی کی طرف آپ اشارہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ اولیاء اکرام کے سردار اور سلطان الولیاء سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ یہ مہینہ منصوب ہے آج ہم کیونکہ ہمارا پروگرام بھی حسن احوال ہے اور احوال کہتے ہیں انسان کی جو من کی کیفیات ہیں ان کیفیات میں جب اللہ رب العزت کی اخلاق کا رنگ چڑ جائے تخلق او بے اخلاق اللہ کی اللہ کے اخلاق کا رنگ جب چڑ جائے تو پھر انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت کا انسان مرتضی بن جاتا ہے دوست بن جاتا ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنی دوستی کا ازن اور تاج عطا کیا ہوتا ہے جیسے خود قرآن مجید کا مقصود ہی انسان کو انسانیں مرتضی بنانا ہے اور مرتضی بنا کر پھر اسے آواز دی جاتی ہے بقول اقبال خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یہ ہے سلطان الولیاء سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ کا تذکرہ جو آج ہم کریں گے انشاءاللہ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ نیک بندوں کا تذکرہ کرنا سنت الہیہ بھی ہے سنت انبیاء بھی ہے اور سنت صحابہ اور تابعین بھی ہے اور صالحین بھی اپنی مجلسوں میں صالح نیکوں کا تذکرہ کرتے آئے ہیں اور اللہ رب العزت نے تو آصف بن برخیہ کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے سیدہ مریم کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے اصحاب قحف کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے الغرض یہ کہ جتنے صالحین ہوئے ہیں کہیں اجتماعی طور پر کہیں انفرادی طور پر قرآن مجید نے ان کا تذکرہ کر کے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی سنت قرار دی ہے کہ یہ سنت قرآنی ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جائے تو آئیے کسی بھی شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے تین جہتوں سے اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے پہلی جہت ہے اس کے فدائل کی دوسری جہت ہے اس کے سراپا یعنی حلیہ کی جس کو ہم شمائل کہتے ہیں اور تیسری جہت ہے اس کے اخلاق اور کردار کی اس کے عادات کی تو ہم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی کے فدائل پر اور ان کے اخلاق پر آج گفتگو کرتے ہیں جتنا بھی حصہ ہمیں میسر ہوگا آپ کا اسم گرامی ہے عبدالقادر اور آپ کی کنیت ہے ابو محمد اور لقب آپ کا ہے مہیدین اور والد گرامی کا نام تھا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور آپ کی والدہ کا نام تھا آمت الجبار الخیر الفاتمہ فاتمہ نام تھا آمت الجبار الخیر یہ آپ کے ٹائٹل ہیں اور روحانی حوالے سے اور نسبی حوالے سے آپ کا سلسلہ جو ہے سیدنا ابو سعید المبارک المخرمی سے روحانی حوالے سے ہوتا ہوا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تک جا پہنچتا ہے اور آپ حسنی اور حسینی سید کے نام سے جس کو ہم نجیب الطرفین کہتے ہیں یعنی ہر دو طرف سے آپ جو وہ نجب والے ہیں اور اچھے نسب والے ہیں اس بنا پر آپ کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے اور حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ولادت کے حوالے سے بھی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی ولادت ایران کا صوبہ ہے تبرستان اور اس کا علاقہ ہے گیلان کیونکہ عربی میں گاف نہیں پڑا جاتا ہے اس لئے عربی میں جیلان کہا جاتا ہے اس کا ایک نیف نامی قصبہ تھا گیارہ ربیو ثانی تھی اور چار سو ستر ہجری کو آپ سعدات حسنی اور حسینی کے خاندان میں آپ کی ولادت ہوئی اس وجہ سے آپ گیلانی یا جیلانی کے لقب سے معروف ہوئے اور بغداد شریف میں گیارہ ربیو ثانی کو پانچ سو ایک سٹھ ہجری میں با عمر ایک کانوے سال نائنٹی ون ایر کی ایج میں آپ جو ہے واصل بحق ہوئے اور آپ کا مزار پور انوار آج بھی بغداد میں جس کو ہم باب الشیخ کہتے ہیں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مزار جو ہے مرجع خلائق ہے وہاں پر آپ کا مزار موجود ہے اور دنیا بھر میں آپ کے عقیدت مندان آپ کے مریدین آپ کے متوصلین آپ کے سلسلے کے لوگ آپ کی جو ہے وہ یاد میں محافل کو منعقد کرتے ہیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اور آپ کے لئے دعائیں کرتے ہیں آپ سے توصل کرتے ہیں اور رسالے سواب کرتے ہیں اب آئیے تھوڑا سا تذکر آپ کے فدائل کا بھی میں کرتا چلوں کیونکہ آپ کا سلسلہ جو ہے وہ کئی واسطوں سے ہوتا ہوا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے اس کی بھی میں اصل آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں غدیر خم اب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے سترہ ذل حج تھی غالباً یا اٹھارہ ذل حج تھی آخری حج اور خطبے کے بعد آقا علیہ السلام واپس مدینہ المنورہ تشریف لارہے تھے تو ایک کون تھا جس کو خم کہتے تھے وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر چھپر لگایا گیا اور تیس کے قریب صحابہ اس کے گواہیں حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے عزرت علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا من کنت مولا ہو فہازا علی مولا ہو جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہمہ والے من والا ہو وعادے من آدہ ہو یا اللہ جو علی کو دوست رکھے تو بھی اس سے دوستی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ یہ اس اعلان کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اندر ایک روحانی ولایت کا اور روحانی نسبت کا جو ہے وہ آغاز کر دیا مولا علی کی ولایت یہ روحانی ولایت ہے کہ جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی فیض حاصل کرنا چاہے آقا علیہ السلام کی رحمت اللہ علیہ وسلم تو ساری کائنات کو اپنے حاتے میں لیے ہوئے ہیں لیکن جو لوگ تخصص اور سپیشلائزشن کے ذریعے سے جانا چاہیں وہ کسی نہ کسی سلسلے میں وابستہ ہو کر اپنے گائیڈ کے ذریعے سے روحانیت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو یہ تعلیم ساری کی ساری فیض حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا منبع جو ہے وہ قرار دیا گو حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان غنی مولا علی یہ سارے کے سارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی اور سیاسی نائبین ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کی امت کی خدمت کی ہے ہر دو جہتوں میں لیکن حضرت علی کے بعد یہ سلسلہ روحانی طور پر جو ہے مختلف آپ کے طریق سے جو ہے وہ جاری و ساری ہوا جس میں امام حسن البسری ہیں امام جعفر صادق ہیں اور اس کے علاوہ پھر ہر کوئی سلسلہ نقشبندی ہے سلسلہ سوروردی ہے چشتی ہے قادری ہے یہ سارے سلسلے جو ہے وہ یہاں سے پھوٹتے ہیں اور ان میں پھر سب سے عالی اور سب سے افضل اور سب سے بالا سلسلہ سلسلہ قادریہ ہے جو کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ سے جاری و ساری ہوا اور آپ مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں آتے ہیں لہذا حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے مشایخ میں ایک ہستی کا نام لیا جاتا ہے جنہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے سیدنا جنید بغدادی بڑے معروف اولیاء اکرام میں ہو گزرے ہیں اور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علی کا وہ درجہ اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے کہ جو درجہ اولیاء اکبار میں کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ولایت کے حوالے سے ہمارے ہاں تین وہ بھی اللہ کا دوست ہے وہ ولی ہے دوسرا کنسپٹ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں اولیاء ہوا کرتے تھے لیکن اب اولیاء نہیں ہیں اور تیسرا کنسپٹ جو اہل سنت والجماعت کا ہے اس میں یہ بات واضح ہے اور جمہور کا یہی موقف ہے کہ اللہ کے ولایت ایک سپیشل ٹائٹل ہے جسے اللہ رب العزت جو ہے وہ عطا کرتا اور خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کو بیان کیا ہے ان اولیاء اہو اللہ متقیون بے شک اللہ کے اولیاء جو متقی لوگ ہیں پھر فرمایا اگا ہو جاؤ اللہ کے جو اولیاء ہیں نہ ان پر کوئی خوف آلہین سے ان کا مقام جو بلند ہے اور اللہ رب العزت جس اپنی دوستی عطا کرتا ہے خود حدیث پاک میں ہیں جبریل کو اللہ رب العزت بلاتا ہے بخاری کی حدیث اور فرماتا ہے جبریل میں فلان بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے پیار کرو اور آسمان کشان کشان مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ اولیاء کے بار جو دنیا سے رخصت ہوئے آج ایک ہزار برس بیٹھ گیا لیکن لوگ ان کا تذکرہ ان کا بیان ان کا ذکر جاری اور ساری ہے یہ اللہ رب رزت کا انتظام ہے ورنہ وقت کا بادشاہ ہو چار دن مرنے کے بعد اسے کوئی نہیں پوچھتا وقت کا حکمران ہو جب حکمرانی سے معذول ہوتا ہے تو پھر اسے کوئی دوسری طرف بھی نہیں دیکھتا ہر کوئی چڑھتے سورج کو سلام کرتا ہے لیکن یہ اولیاء اللہ ہیں جو لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کر رہے ہیں کہیں خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری ہیں کہیں شیخ شہاب الدین سور وردی ہیں کہیں شیخ عمر شہاب الدین سور وردی ہیں کہیں شاہ بہاود دین نقش بندی ہیں کہیں سیدنا شیخ عبدالقادت جیلانی ہیں پھر ان کے سلاسل آگے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور اس طریقے سے لوگ اللہ رب العزت کی طرف ہوتے جا رہے ہیں تو ولایت کے اندر ایک چیز اور ہے کہ ولایت میں اخفہ ہوتا ہے ولی کبھی یہ نعرہ نہیں لگاتا کہ میں اللہ کا ولی ہو گیا ہوں جبکہ نبی جو ہے وہ اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے کیونکہ اس کی نبوت کے شیخ عبدالقادر جیلانی کو وہ مقام ولایت کے اندر نصیب ہوا ہے جس کو ہم قطبیت کبرا کہتے ہیں غوثیت کبرا کہتے ہیں غوث آزم آپ ہی کا مقام ہے منفرد ہونا آپ ہی کا مقام ہے اور دوسری طرف میں آپ کو مہیدین کے ٹائٹل سے یاد کیا جاتا ہے لہذا آپ کے بارے میں کئی اولیاء اکبار نے اس اعلان پر جب آپ نے کہا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے اور جتنے اولیاء اکرام اس وقت موجود تھے سب نے اپنی گردن جھکا دی تھی یہ ہے تذکرہ وقفے پر جا رہی ہیں وقفے سے آئیں گے تو اس بیان کو جاری رکھیں گے اور آپ کی لائی کال بھی لیں گے ہمارے ساتھ جو ہے وہ آپ ٹھہرے رہیں گے انشاءاللہ آج کا خوبصورت پروگرام کیونکہ آج دس ربی السانی ہیں اور آج کی آنے والی رات گیارہ کی رات ہے اور گیارہ تاریخ سیدنا شیخ حبدالقادر جیلانی کے وصال کی رات ہے تو لہذا ان کے ساتھ لنک ہو کر ہم اللہ رب رزت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کو پاس سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک معترم ناظری و سامین آپ ملازہ کر رہے ہیں پروگرام حسن احوال وقفے پہ جانے سے پہلے ہم نے تذکرہ کیا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مختصر احوال کا ہم اس تذکرے کو انشاء اللہ اب بھی جاری اور ساری رکھیں گے اور آپ کی لائیو کال بھی لیں گے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی ولایت میں وہ عظیم ہستی ہیں جن کو ہم پیرانے پیر کا نام دیتے ہیں یعنی سب پیر جتنے بھی دنیا کے اندر روحانیت کے تاجدار کہلاتے ہیں جو روحانی سلسلے سے وابستہ ہیں وہ جب تک سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو اپنا شیخ اپنا مربی اور اپنا قائد اور اپنا پیشوہ اور روحانی قائد تسلیم نہ کریں ان کی ولایت محکم نہیں ہو سکتی یہ اولیاء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے اسی لئے دنیا بھر میں آپ کا نام آپ کا ذکر آپ کا تذکرہ بسورت گیاروی شریف بسورت محفل غوث آزم بسورت محفل ملاد مصطفیٰ کیا جاتا ہے یہ سارا آپ کا فیضان ہے جو جاری اور ساری ہے اولیاء کرام کے جھرمت کے اندر آپ نے آج سے ایک ازار برس پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے جتنے اولیاء آپ کی مجلس میں موجود تھے سب نے گردن جو خوراسان میں اس وقت موجود تھے اور اپنی مجادات میں تھے انہوں نے اپنے سر کو اتنا زیادہ جھکا دیا کہ سر زمین سے لگنے لگا تو اس کی کیفیت کو دیکھ کے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا کہ غیاس الدین کے بیٹے مہین الدین نے ہمارے عدب میں اس نظام کے بارے میں بھی کچھ بتایا جائے جس طرح انسان کے اندر کا ڈائیجیسٹیف سسٹرم ہے ہم ایک چیز کھاتے ہیں تو اس میں سے پروٹین الگ ہو جاتی ہے اس میں سے پھوک الگ ہو جاتا ہے اس سے پھر خون بنتا ہے پورے کا پورا سسٹرم اس وقت سمجھنے کی کوشش کرے لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے سلسلہ بنایا ہے اس سلسلے میں جوڑ کے رکھنا چاہیے اور اس میں محکم مستحکم رہنا چاہیے اہل اللہ کے ساتھ اسی میں کامیابی اور خیر کا دروازہ کھلتا ہے سیدنا شیخ عبدال قادر جیلانی رحمت اللہ اپنے زمانے کے اندر جو ہے وہ اولیاء کی خدمت میں تشریف لے جاتے تو اولیاء کرام ان کا عدب بجالایا کرتے تھے کولر بھی ہمارے ساتھ آگئے ہیں تاکہ ان کو بھی شامل احال کرتے چلیں اور بیان کو بھی جاری کرتے چلیں اسلام علیکم ورحمت اللہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ صاحب اللہ رب ورزت آپ کے علم عمل اور عمر میں برکت کریں آمین آمین اور آپ تمام سننے والوں کو شیخ حط قادر جلانی رضی اللہ عنہ کا عرص مبارک ہو خیر مبارک اور آپ سے تمام سننے والوں سے ترخواست ہے بڑی رات کی خاص دعا میں یاد رکھ گا آمین اور میرے والدین کے اور اسلام ٹی وی کے تمام ناظرین کے والدین کی بے صاحب مفر کی دعا فرما دیں میرے دوست سوال ہے میرے پہلے سوال یہ ہے کہ اگر شخص اکیلے میں بیٹھ اونچی آواز میں کہ کہ شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ انہ کا مرید ہوا تو میرا مرید ہو گیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ انہ سے مقصوب ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے ایسا کہنے سے ان کا مرید ہو جاتا ہے یعنی کسی اور شیخ کے ہاتھ نہ دے خود ہی مطلب ایسا کہے جل ان کا مرید ہو گیا کہ نہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک کرامت یہ بھی سننے میں آئی ہے کہ شخص شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ انہ سے ان کے زمانے میں ہاتھ ملاتا تھا تو اس جن اس کو موت نہیں آتی تھی تو اس میں کیا حقیقت کیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا خیال ہے کہ کولر انتظار کرنے کے بعد چلے گئے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی میں تذکرہ جاری کرتا ہوں سید شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی کا اس وقت جو علیہ کے بار تھے آپ کو معلوم ہے کہ سید شیخ عبدالقادر جیلانی ایران کے صوبہ تبرستان کے نیف نامی قبیلے اور وہاں کا علاقہ تھا جیلان وہاں آپ کی ولادت ہوئی اور عرفہ کا دن تھا جس کو نوز الحجہ کہتے ہیں دنوں میں سب سے افضل دن عرفہ کا دن ہے حضور علیہ نے فرمایا قبولیت دعا کے لیے سب سے عالی دن عرفہ کا دن ہے تو اس دن آپ اپنے کھیتوں میں گئے جب آپ نے بیل کو ہاکنے کی کوشش کی تو بیل نے آپ کو بس صورت کلام کیا اور کہا کیا آپ اس لئے پیدا کیے گئے ہیں کیا اس شیئے کا حکم ہوا ہے پھر جب آپ گھر آئے تو اپنے گھر کی چھت پر جب چڑے تو اللہ رب العزت نے آپ سے ساری دوریاں ختم کر دی آپ نے لوگوں کو اپنے گھر سے مقام میدان عرفات میں حج کرتے وے دیکھا آپ اپنی ماں کے پاس آئے اور اپنی ماں سے کہا اممہ جان مجھے یہ حالات نظر آنے لگے ہیں اب آپ مجھے اللہ کے لئے بخش دیں تاکہ میں علم حاصل کروں اور علم حاصل کرنے کے بعد اللہ کی قربت اور معیت حاصل کر سکوں یہاں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی نے جو قصیدہ کہا اس میں بھی اس بات کا انہوں نے تذکرہ کیا حد تاکہ میں قطبیت کے درجے پر جو پہنچ گیا اور میں نے سعادت کو پا لیا اپنے رب کی قربت کے حوالے سے دو کولر اور ہیں ان کو شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ خواب کا مطلب بتا دیں گے خواب کا یہ پروگرام نہیں ہیں آپ لیکن میں پریشان ہوں بتا دیں خواب کو ہم اس طرح سے نہیں بتاتے اس کے لیے سارے آداب ترائق ہیں آپ آف دی ائر یا کسی اور عالم سے جو خواب کے بارے میں جانتے ہوں ان پر بات کر لی جی شکریہ دوسرے کولر کو شامل کرتے سلام علیکم سلام علیکم علیکم السلام جی can I speak to you in english yes you can speak english when I pray when I monday namaz and I pray my shoulders very heavy and I keep repeating my prayers please can you tell me what to do okay that's it inshallah I'll answer yes جی اور کو لرہن کو شامل کرتے سلام علیکم علیکم السلام و رحمت اللہ بارکات جی حضور اللہ کا بڑا فضل جی خیر مبارک حضور یہ پوچھنا ہے کہ یہ فطرت کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا فیض ہے اور اس جگہ دوسری جگہ میں چلا گیا تو وہ مان لیکن فطرت انسان کی تبدیل نہیں ہاں ٹھیک ٹھیک میں آپ ارز کر دوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ روحوں کو جب اللہ معاف کرے کوئی آدمی جنہ میں جائے گا تو روح کو بھی عذاب ہوگا ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک دو کلر اور ہیں السلام علیکم سلام وَلَكُمْ سلام وَلَكُمْ وَلَكُمْ سلام وَلَكُمْ سلام میں ایک دعا کی دعا کی میرا پیشا پر خوش بیمار ہے تو برہ میرے بانی اس دعا کی جی کہ لَا سکت شیط اور تند سلام دے آج دن بہت دن ہے کتنی ہے بیٹے کی آپ یہ اچھا ابھی یہ عارضی بیماری ہوئی ہے یا پہلے سے بیمار نہیں ابھی ہوئی ہے بس عمرے سے گئے تھے تو وہاں سے واپس آئی ہیں تو اگرم سے وہ خاصی بہت تحر لگی ہے تو بہت بہت دیر کے بعد وہ ڈاکٹر نے گیا کی شاید ٹی بی کی پکڑی جی نیکسٹ کولر اسلام علیکم نیکسٹ کولر اگر ہمارے ساتھ ہیں تو وہ آ جائیں ان کو میں نے سلام کر دی علامہ صاحب میرے سوال یہ ہے کہ اکران پاک کی صورت میرا خیل بکرا ہے اس میں ہے نا جو اگر اللہ پاک فرماتا ہے جو اگر کسی نے کوئی گناہ کالیا ہے تو آقا کی بارگاہ میں جا کر دعا مانگے تو میں وہ کھل کبور کرتا ہوں وہ میں نے پوچھنا یہ ہے کہ کون سا سپارہ ہے اور کون سا رکھوا ہے میں پہلے پڑتی تھی اب بھول گئی ہوں یہ سورہ نسا کی آیت نمبر 65 ہے 64 دیکھ لیں اس میں چوتھا جو ہے اپنا سورہ ہے اور پانچ ماں پارہ ہے کوئی کولر جو آئیں گے انشاءاللہ ان کو شامل کر لیں گے تو میں عرض کر رہا تھا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی شیخ حماد دباس جو اس وقت کے بہت بڑے ولی اللہ تھے ان کی خدمت میں تشریف لے جاتے تھے شیخ حماد دباس فرمانے لگے اس عجمی کا مرتبہ جو ہے بہت بلند ہوگا اور اس کا قدم اولیاء زمانہ کی گردن پر رکھا جائے گا اور اسی طرح سے شیخ حماد دباس سے کسی نے پوچھا کہ فرمائیے کہ اس نوجوان کا درجہ اور مرتبہ کیا ہے تو آپ نے مراقبے کے بعد فرمایا میں نے اس کے سر پر دو جھنڈے دیکھے ہیں جو زمین سے لے کر ملاقوت آلہ تک پہنچے ہیں اور اف کے آلہ میں اس کے نام کی بڑی شورت جو ہے وہ پائی جاتی ہے اس کے علاوہ کئی اور شیخ عبدال وفا علی رحمت ہیں ان کی خدمت میں حضور سیدنا شیخ عبدال قادر جی لانی تشریف لے جاتے تھے اور اس وقت آپ کا جوانی کا زمانہ تھا اور ان کے وریدین بیان کرتے ہیں شیخ عبدال رحمان جب بھی ہمارے شیخ نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کی اور حاضرین سے بھی فرماتے اٹھو اللہ کے ولی کے لیے اس کی نے پوچھا کہ حضرت آپ اس نوجوان کی اتنی رسپیکٹ کر رہے ہیں کیا وجہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ وقت آئے گا ہر خاص و عام اس کی طرف رجوع کرے گا اور اس وقت ہمارے شیخ نے یہ بھی کہا کہ یہ اعلان کرے گا مجمعہ قصیر میں قدمی حاضحی علا رقبت کل ولی اللہ قلائد الجواہر میں اس کا حوالہ جو موجود ہے اسی طرح سے قدوت العارفین شیخ ابو سعید کیلوی رحمت اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کا مقام مع اللہ فی اللہ اور بلہ ہے اور یہ بہت بڑے درجے کی بات ہے اس کے لئے پھر کوئی اور وقت درکار ہوگا جس پر ہم اللہ پر اور بلہ پر گفتگو کر سکیں لہذا اسی طرح سے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ کی بارگاہ میں شیخ عمر شیخ عبدالدین سہروردی جن کا مزار خود بغداد شریف میں ہے پانچ سو چھ ہجری میں وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مامو جان جن کا نام شیخ عبدالقاہر سہروردی تھا جو اپنے وقت کے بڑے اولیاء اکرام میں ہوئے اور میں ان کی خدمت میں خدمت میں گیا اور وہ بڑے معدب ہو کر بیٹھے رہے خاموش ہو کر بیٹھے رہے کوئی کلام نہ کیا اور آپ کا کلام جو سنتے رہے جب ہم وہاں سے واپس مدرسہ نظامیہ کو جانے لگے تو میں نے راستے میں آپ سے پوچھا کہ اتنا عدب آپ نے کیا اتنی خاموشی اور سکوت آپ نے اختیار کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں ان کا عدب کیوں نہ کروں حالان کہ آپ کا وجود تام اور تصرف آپ کو وجود تام اور تصرف کامل جو عطا کر دیا گیا ہے اور عالم ملکوت میں آپ پر فخر کیا جاتا ہے یہ عالم ملکوت جو فرشتوں کا عالم ہے جس پر میں نے حدیث بیان کی تھی کہ اللہ رب عزت جبریل علیہ السلام سے اعلان کرواتے ہیں کہ ملکوت میں فرشتوں میں اعلان کر دو کہ اللہ رب عزت فلان بندے سے جو ہے وہ پیار کرتا ہے تو لہذا یہ شیخ عبدالقاہد عمر صحروردی رحمت اللہ تعالی کے مامو جان جنہوں نے یہ ذکر کیا اس کے علاوہ بھی کئی اولیاء اکرام جو ہے وہ شیخ علی بن حیطی فرماتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شیخ بقا بن بطو آپ قدس حصر العزیز کے ساتھ حضرت امام احمد بن حنبل کے مزار اقدس پر زیارت قبر کے لئے گئے اس وقت میں نے مشاہدہ کیا کہ امام موسوف نے اپنی قبر سے روحانی طور پر نکل کر آپ کو میں پیش کیے اب آپ کے سوالات کی طرف میں بڑھتا ہوں اور ساتھ ساتھ اگر کوئی کول آئی تو اسے بھی میں لیتا چلا جاؤں گا ایک بہن نے حسب معمول اپنے والدین کے لئے اور اسلام چینل کے تمام سننے والوں کے برہومین کے لئے دعا مغفرت کی درخواست کی اللہ تعالی ان کے والدین کو اور تمام سننے والوں دیکھنے والوں کو کے والدین ان کے جوائزہ قارب دنیا سے رخصت ہوئے سب کی مغفرت فرمائے اور انہوں نے دو سوال ہماری خدمت میں پیش کیے پہلا کول جو ہے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے اس کو میں یہ میرے سامنے کتاب ہے تذکر اور صحبت سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد آہل قادری مدد ذلال علی نے مرتب کیا ہے یہ بہت ساری کتب کا نچوڑ ہے اس میں آخری تذکرہ سیدنا شیخ عبدال قادر جیلانی رحمت اللہ تعالی کا کیا گیا ہے اس میں اس کول کی تربی اشارہ ہے اس کتاب سے آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں تا کہ آپ کو کلیر ہو جائے کہ اصل مراد اور مددہ کیا ہے ایسے شخص کی نسبت کیا فرماتے ہیں جو آپ کا نام لے مگر در حقیقت نہ تو اس نے آپ طرف منصوب کرے گو کہ ایک ناپسندیدہ طریقہ ہی صحیح تو بھی اللہ تعالی اسے قبول فرمائے گا اور وہ شخص میرے مریدوں میں شمار ہوگا جو شخص میرے مدرسہ کے دروازے پر سے گزرے گا قیامت کے دن اللہ رب عزت اگر وہ مستحق عذاب ہوگا تو اس کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی یہ سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی کا قول ہے کہ جس شخص نے اپنے آپ کی طرح منصوب کیا تو یہ ناپسندیدہ طریقہ ہے لیکن اس نسبت کا بھی اللہ رب عزت کی بارگا میں ایک رگارڈ کیا جاتا ہے اور اس کے لیے ایک حیاء کا عالم ہے اور جو بات آپ نے کی کہ جس نے نسبت کر لی اسے موت نہیں آئے گی ایسا کوئی کول اور ایسی کرامت جو خلاف شرعبات ہو اسے نہ کرامت مانتے ہیں نہ اس کول کو ہم کوئی درجہ دیتے ہیں اور خود سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ شریعت کی حکمرانی کے بغیر طریقت کا کوئی تصور نہیں ہے جو شخص فرائض کو چھوڑ کر نوافل کی طرف بھاگتا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ شخص بے وقوف نادان ہے تو ایسے چیزوں سے بچنا چاہیے ایسی کرامات کی شریعت سے ہٹ کر ہو گی تو ایک سی طرح سے ایک بہن نے انگریزی میں سوال کیا کہ ان کے شولڈر ہو وَعَلَيْكُم وَرَحْمَتُ وَرَحْمَتُ وَبْرَكَاتُ زبیری آرز کر رہا ہوں جی سمی زبیری صاحب کی بلا کیا حال ہے اچھا ہم بچپن میں ایک کہانی سنا کرتے تھے کہ شیخ عبدالقادر صاحب جناب جلانی صاحب نے بہت ہی موت کے دوں انہوں نے ایک بیڑا جو ہے وہ غرق ہو گیا تھا اور اس کو اٹھایا اور سب جو مردے جب جو جو آدمی مار گئے تھے ان کو سب کو زند کی بخش دی لیکن میں نے ان کی کتاب جو ہے غنیات التالبین پڑھی اس میں کہیں ذکر نہیں ہے آپ اس کے بارے میں کوئی تھوڑی سی سمی زبیری صاحب آپ کا تشریف لانا مبارک ہو آپ جو کمیونٹی کی خدمت کا ویل فیر کا ورگ کرتے ہیں پوری دنیا میں جا کر اللہ تعالیٰ کی اس قاوش کو قبول و منظور فرمائے بہت شکریہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایسی ہستیاں بھی اس پروگرام کو واج کرتی ہیں اللہ رب رزت آپ کا اقبال بلند کرے تو کولر ایک اور بھی ہیں اور میں ان کو بھی شامل کرتا ہوں السلام و رحمت اللہ السلام و السلام و رحمت اللہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجددین اور ولی اللہ ہوئے ہے ان کی سری بیٹ کیا جاتا ان کی برسی بیارا جی سیلیبریٹ نہیں کی جاتی نہیں اچھا ٹھیک جی ٹھیک سوال آپ کا آگیا میں پانچ منٹ ہمارے پاس ہیں جس میں ہم آخر میں دعا بھی کریں کے دیکھتے ہیں کتنے سوالات ہم اس وقت جو اکموڈیٹ کر پاتے ہیں ایک بھائی نے سوال کیا تھا جو سوال پوچھا کے نماز کے دوران ان کے شولڈر ہیوی ہو جاتے ہیں if you understand what i said so please consult to your doctor it is nothing because sometime it happened when a person comes to the عبادات satanic forces نفسانی forces try to attack on her or him and avoid him or her یہ شیطان کی طرف سے وصاویس بھی ہملے and انشاءاللہ you buy this you don't stop to perform salah you can do salah inshallah by performing salah everything will be removed because it is said salah is already a healing who Allah und His 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 کوئی شخص کسی کو برے کلمات کہے اللہ رب العزت نے فرمایا آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ وہ زمانے کو برا کہتا ہے اندہر 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 کہ میں زمانہ ہوں میں زمانہ خود ہوں تو ایسے کلمات کہنے سے یہ روحانی طور پر جو تیز ہوتی ہے تو روح کو اصل تکلیف پہنچتی ہے جسم اس کا آلہ کار بنتا ہے اسی لئے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھی عذاب قبر سے اور آگ کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے کہ جہنم میں جب لوگ جائیں گے تو وہاں ان کو ڈیلی بیسز پر جو ہے کئی ہزار جو ہے وہ اسکن عطا کی جائیں گی ایک پر عذاب ہوگا پھر دوسری اسکن دی جائے گی تو اس طریق سے اللہ رب روحوں کو بھی عذاب ہوتا ہے تیسرا ایک بہن نے کہا کہ ان کا بیٹا عمرہ کر کے آیا اور وہ بیمار ہے ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اسے عمرے کی برکت سے شفایابی عطا کرے سسٹر آپ اوصلہ رکھئے یہ آزمائش ہے انشاءاللہ اس سے جو آپ نکل آئیں گے اس کے بعد جو ہے وہ آخری سوال آیا ہمارے ایک بھائی کا کہ مجددین اور اولیہ کو سیلیبریٹ جو ہے وہ نہیں کیا جاتا ان کی برسی جو ہے وہ نہیں منائی جاتی ایسی بات نہیں ہے اولیہ اکرام کو ہمیشہ جو ہے یاد رکھا جاتا ہے جس کا جہاں تعلق ہے وہ انہیں جو ہے وہ یاد کرتے ہیں سمیز عبیری صاحب کا سوال ذرا تفصیل طلب ہے اس کو میں انشاءاللہ والعزیز نیکس ویک کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کیونکہ انہوں نے بڑی ڈیپ میں اسے رکھا ہے تو میں وقت چونکہ پروگرام کا ختم ہوا جا رہا ہے تو میں اسے تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت بلاؤں گا اب دعا کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں آج کا تذکرہ ہم نے کیا دس ربیو ثانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ ان کا تصیدہ غوثیہ ہے اس کے تیس اشار میرے سامنے ہیں لیکن میں اس کے آخری اشار پڑھ کے آپ کی خدمت میں جو ہے دعا کے لیے بڑھتے ہیں وہ فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّ عَلَى قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ نَبِيٌ حَاشْمِيٌ مَكِّيٌ حِجَازِيٌ ہُوَا جَدِّ بِهِ نِلْتُ الْمَوَالِ مُرِيدِ لَا تَخَفْ وَاشِن فَإِنِّ عَزُومٌ قَاتِلٌ اِنْدَ الْكِتَالِ عَنَ الْجِيلِ مُحِيُدِينِ اسْمِ وَعَالَمِي عَلَى رَاسِ الْجِبَالِ عَنَ الْحَسَنِي وَالْمِقْدَى مَقَامِ وَاقْدَامِ عَلَى عَلَى عَنُوكِ الرِّجَالِ وَعَبْدُ الْقَادِرَ الْمَشْحُورِ اسْمِ وَجَدِّ صَحِبُ الْأَيْنِ الْقَمَالِ یہ تھا قصیدہ غوثیہ جو آپ نے بیان کیا جس کے چند اشار میں نے آپ کے سامنے بڑھے یا اللہ یا رحمان یا رحیم جملہ حاضرین کی نیگجاج آجات کو پورا فرماؤ صل اللہ علیہ حبیب محمد قول عَلَى عَلَى وَسَحْبِوا اجْمَعِينَ بِرْحُمْتِكَ يَا رَحْمَدَا موسیقی